موسیقی پیر 11 مارچ سال 2019 کی نیوز بولٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان گوہرام بلوچ نے کیچ میں سی پیک روٹ پر پاکستانی فوج کے گشتی ٹیم کے اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتہ 9 مارچ کو ان کے سرمچاروں نے ہوشاب کے علاقے گونڈ سرین میں سی پیک روٹ پر فوج کے گشتی ٹیم کی دو موٹر سائیکلوں اور ایک گاڑی کو راکٹ اور خودکار بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں چار اہلکار حلاق اور دیگر کئی زخمی ہوئے سبی کے علاقے تلی میں مسلح افراد نے دور مار بی ایم بارہ میزہل سے پاکستانی فورسز کی کیمپ پر حملہ کیا ہے جو اطلاعات کے مطابق کیمپ کے اندر جا کر گرے ہیں مقامی ذرا کے مطابق حملے میں فورسز کو جانی اور مالی نقصانات کے اطلاعات موصول ہوئی ہیں تاہم حکام نے اس حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ کل دوپیر کے وقت ان کے سرمچاروں نے سبی کے علاقے تلی میں فرنٹیر کور کیمپ پر بی ایم بارہ سے حملہ کیا ہے مزار بلوچ کے مطابق تمام بی ایم بارہ میزائل ایف سی کیمپ کے اندر گرے جس کے نتیجے میں کیمپ کے اندر ایف سی کے موجود اہلکاروں کو بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا بنی کوٹ کے علاقے کلی گنڈری میں مسلح افراد نے یو فون ٹاور اور مشینری پر فائرنگ کر کے اسے ناکرہ بنا دیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر میران بلوچ نے کہا کہ ٹاور پر فائرنگ کے بعد علاقے میں سگنل بند ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی مسلح افراد ایک مشکوک تھیلہ چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں اس حملے کی ذمہ داری بھی یونائٹڈ بلوچارمی کے ترجمان مزار بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو دن قبل ان کے سرمچاروں نے دکھی اور سوروں کے درمیانی علاقے میں یو فون کے ٹاور کو نظریاتش کر کے ناکرہ بنایا ہے مزار بلوچ نے مزید کہا کہ کولو سمیت آس پاس کے علاقوں میں سرکاری تعمیرات کے نام پر ٹاور اور اپنے دیگر مشینری کو زیر استعمال لاکر مخبری کے جال بچھا رہا ہے جس سے آزادی پسند سرمچاروں اور عوام پر نظر رکھنا قابض کی مقصد ہے جو آسانی سے ان مشینری کو زیر استعمال لاکر ہی سر انجام دے رہا ہے پہلے بھی کولو سمیت بلوچستان کے لوگوں کو سرکاری مشینری تعمیرات اور فورسز سمیت علاقے ڈیت اسکوارڈ سے دور رہنے اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے جو بلوچ قوم کے لیے نقصان کے باعث بنے ہوئے ہیں خوزدار کے علاقے پیر عمر کے مقام پر پاکستانی فورسز کے کانوائے پر بم حملہ ہوا ہے دھماکے کی زد میں آ کر فورسز کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے دوسری جانب بلوچ مسلط انظیم لشکری بلوچستان کے ترجمان لونگ بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ اپنے بیان میں آرمی کانوائے پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ خوزدار میں پیر عمر لیویز چیک پوسٹ کے قریب ان کے سر مچاروں نے آرمی کے کانوائے پر حملہ کیا ہے جس میں قابض آرمی کے چار اہلکار حلاق اور پانچ شدید زخمی ہوئے ہیں جنوری دوہزار انیس کی اکتیس تاریخ کو کیج کے علاقے گورکوپ مشکعی سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لا پتہ ہونے والے کمبر ولد یوسف، سولو ولد بابو، ملہ رشید ولد کمالان اور منیر احمد ولد ولی محمد بازیاب ہو گئے ہیں خاندانی ذرائع نے بھی لا پتہ افراد کی بازیابی کی تصدیق کر دی ہے دوسری طرف گورکوپ گودر کے ہی دو رہائشی سگے بھائی حاصل ولد موسیٰ اور واہق ولد موسیٰ اور اٹھائیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو جمعک سے لا پتہ ہونے والا یونس ولد الہیداد اور فقیربخت ولد چار شمبے بازیاب ہوئے ہیں کلات کے نواہی علاقہ محلبی کے پہاڑی سے گھولیوں سے چھلنی ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جسے لیویس فورس نے تحویل میں لے کر سیول اسپتال کلات پہنچ جاتی ہے جہاں اس کی شناخت اٹھائیس سالہ محمد اسلام ولد شاہی خان مینگل سکنہ مرجان کلات کے نام سے ہوئی ہے خوزدار میں براہوی زبان کے گلوکر غلام محمد ساکب کو مسلح افراد نے خوزدار شہر میں جالوان کمپلیکس کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے فائرنگ کے بعد مقام انتظامیاں اور دیگر سیکیورٹی ادارے جائے وقوع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے لس بیلہ کے علاقے گڑھانے کے قریب چار موٹر سائیکلوں میں تصادم ہوا ہے تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جانبہک جبکہ پانچ زخمی ہو گئے ہیں مقامی انتظامیاں نے زخمیوں اور لاش کو آر ایچ سی گڑھانے منتقل کر دیا ہے بلوچستان کی کئی شہروں میں موسیلہ دار بارش ہوئی ہے جس کے باعث نوشکی بیلہ اور پشیر میں ندی نالو میں توجانی آ گئی ہے اور سائلہب سے متاثرہ افراد کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے دوسری طرف موقع میں موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آج دوپیر تک جاری رہے گا اور زیارت میں وقفے وقفے سے برف باری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا کراچی میں جائیدات کے تناظر پر فائرنگ کر کے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا ہے اور خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے پولیس کے مطابق جگڑے کے دوران ایک بھائی کی اہلیہ بھی گولی لگنے سے زخمی ہو گئی ہے ایس ایس پی ایسٹ کے حکم پر واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں خائبر پختنخوا کے علاقے ہنگو میں بارش کی وجہ سے کمرے کا چھت گرنے سے دو بچیوں سمیت تین افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق واقعہ پیر کی صبح چار بجے کربوغہ شریف میں پیش آیا بھارتی فوج کی اہل او سی پر فائرنگ سے مختلف سیکٹرز میں دو شہری جانبہ حق اور چار زخمی ہو گئے ہیں فائرنگ کے واقعات چکوٹی پانڈو اور کھلانہ سیکٹرز میں پیش آئی ہیں گولہ باری کے باعث بزرگ شخص غلام محمد ولد محمد شیر اور ایک خاتن نوشادہ حلق اور چار افراد راجہ محمود زائدہ بیبی اور ایک نامعلوم بچہ زخمی ہو گیا ہے پاکستان کے وزیر خارج شاہ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کو نیچہ دکھانے کے لیے بھارت نے ہر فورم کا استعمال کیا ہے اور موڈی نے اعترف کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو تنہا کرنا ہے بھارت نے سارک کو یرغمال بنا کر اسلام آباد میں اجلاس نہیں ہونی دیا سشمہ سوراج سارک میں گفتگو کر کے چلی گئی بھارتی وزیر خارجہ نے سارک میں پاکستان کی گفتگو بھی نہیں سنی انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنا اسٹریٹیجک پارٹنر پاکستان کو نہیں بلکہ بھارت کو سمجھتا ہے بغیر تحقیق کے لوگ پاکستان کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں مشرقی اور مغربی دونوں سرحدون سے دباؤ ہے اور افغانستان میں دہشت کردوں کی آماج گاہیں ہیں افغان طالبان کے بانی رہنما ملا محمد عمر کے بارے میں ایک نئی کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں امریکی فوجی اڈوں کے بہت قریب رہائش پذیر تھے ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے صحافی بیٹر ڈیم کی نئی کتاب دی سیکریٹ لائف آف ملا عمر میں کہا گیا ہے کہ عمومی طور پر امریکی حکام یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ پاکستان میں چھپے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا صحافی نے لکھا ہے کہ ملا عمر افغانستان میں اپنے آبائی صوبے زابل میں امریکہ کے ایک اہم فوجی اڈے سے صرف تین میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے ایرانی صدر حسن روحانی پہلی بار ایک سرکاری دورے پر عراق پہنچ گئے ہیں وہ یہ دورہ ایسے وقت پر کر رہے ہیں جب بغداد حکومت کو اس بارے میں شدید امریکی دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ ہمسایہ ملک ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کر دے بھارت میں عام انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے رپورٹس کے مطابق بھارت میں عام انتخابات سات مرحلوں میں مکمل ہوں گے اور ووٹنگ 11 اپریل 2019 سے شروع ہوگی جبکہ نتائج کا اعلان 23 مئی کو ہوگا اور انتخابی مہم کے دوران حاضر سرویس فوجیوں کی تصاویر استعمال کرنے پر پابندی ہوگی یہ فیصلہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ انتخابی مہم کے دوران متعدد جماعیتوں نے پاکستان میں گرفتار ہونے والے بھارتی فضائیہ کے پائلٹ ابھی نندن کی تصویر اور انہیں ہیرو بنا کر اپنے انتخابی مہم کا نہ صرف حصہ بنایا بلکہ ان کے نام پر ووٹ بھی مانگنے کی کوششیں کی الیکشن کمیشن نے مزید کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا واضح رہے لوگ سباکی پانچ سو تین تالیس نشستوں کے لیے انتخابات میں نو سو ملین ووٹر اپنی حق کے راہ دہی کا استعمال کریں گے بھارت کے وزیر مملکت برائیابی وسائل ارجن مہگوال نے کہا ہے کہ بھارت نے مشرقی دریاؤں سے اب تک پانچ لاکھ تیس ہزار اکڑ فٹ پانی پاکستان جانے سے روکا ہے اور یہ پانی اب وہ خود استعمال کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں جانے والے پانی کو رو کر سنتاس مہائدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے بھارتی وزیر نے گزشتہ روز راجستان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زیرو آشاریہ پانچ تین ملین اکڑ فٹ پانی پاکستان جانے سے روکا ہے اور جب راجستان یا پنجاب کو اس کی ضرورت ہوگی یہ تب استعمال ہوگا دوسری جانب انڈس وارٹر کمیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے پانی روکے جانے کا جائزہ لے رہے ہیں اگر بھارت نے ایسا کیا تو عالمی سالسی عدالت سے رجوع کیا جائے گا امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جون بولٹن نے کہا ہے کہ شدت پسند گروپ دائش عالمی امن اور مشرق وسطہ میں امن کے لیے اب بھی خطرہ ہے اس لیے امریکہ شام اور عراق سے فوج مکمل طور پر واپس نہیں بولائے گا جون بولٹن نے امریکی ٹی وی چینل ای بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ شام میں امریکی فوج کے ساتھ فرانسی سی فوج کا اشتراک خوش آئند ہے انہوں نے فرانس اور برطانیہ کے اپنے ہم منصبوں سے بھی بات کی اور کہا کہ شام میں دائش کے خلاف اتحاد میں تینوں ملکوں کی شراکت مصبت پیشرفت ہے تیونس کے سرکاری رابط زچہ و بچہ اسپتال میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر گیارہ نوزائدہ بچے آکسی جن کی کمی کے باعث حلاق ہو گئے ہیں جس پر وزیر صحت نے ناکامی کا اطراف کرتے ہوئے استیفہ دے دیا ہے وزیر صحت عبدالروف شریف نے چار ماہ قبل ہی عودہ سنبھالا تھا رابطہ اسپتال ریاست کے زیر انتظام چلنے والا ایک ادارہ ہے مراکش میں خاک کروب کے پیشے سے وابستہ ایک دو شیزہ نے طویل مقابلے کے بعد ملکہ حسن کا تاج اپنے سر پر سجا لیا ہے افریقی عرب ملک مراکش میں خواتین میں یہ مقابلہ حسن ماہولیات اور سرویسز گروپ اوزون کے زیر احتمام منقد کیا گیا تھا جس میں دسیوں خاک کروب لڑکیاں شامل تھے جس میں بائیس سالہ حسنہ فردوس کو خوبصورت ترین خاک روبہ قرار دیا گیا ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ اجازت دیجئے موسیقی موسیقی